اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم طالب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان کے کار کنان نے پورے پاکستان میں جگہ جگہ پہ دھرنا دیا ہے کہ ان کے قائد کو فلفور رہا کیا جائے تو ابھی میرے پاس ایک رکھشل بھائی موجود ہیں یہ بھی سلش میں پھسے ہوئے ہیں تو یہ کوئی پیغام دینا جاتے ہیں مجھے سپیشلزوں نے بلایا ہے کہ میں کوئی پیغام دینا جاتا ہوں اب یہ کس کے نام پیغام دینے جاتے ہیں خود بتائیں گے تو ابھی تحریک لبیگ پاکستان کے قائد جو ہیں انہوں نے آواز پھائیے نموسیل صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے فرانس کے سفیر کو فلفور نکالا جائے پاکستان سے اور حکومت کا اس کا معاہدہ بھی ہوا تھا بجائے کہ اس کو نکالا جاتا آج انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے کیا یہ ٹھیک ہوا ہے نہیں یہ بہت ذاتی کی ہے انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی مل بیٹھ کے مسئلہ اس کا حل کرتے لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے کسی کو گرفتار کر لیا جائے نجاز وہ بھی دیکھیں ہم لوگ آٹے کے لیے چینی کے لیے دال کے لیے نکلتے ہیں بائر بجلی کے لیے نکلتے ہیں ایسا ہے ناک جب نموسیل رسالت کی بات آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری جانو مال قربان جب ان کی شان کی باری آتی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ مدر کا ٹائم لینے چاہیے اس بھی نکالنے کا نہیں بلکل ان کو کیا چکرنا چاہیے تھا ان کو چاہیے اپنا حق ادا کریں جو بنتا حق وہ رائٹ وہ ان کو دیں آپ کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو فار کا جواب دیتے ہاں جی بلکل یہاں مل بیٹھ کے مسئلے کا اس کا حل کرتے ایسے گرفتار کرنے سے دیکھیں وہاں پریشان ہے صبح پہلا روزہ کل اچھا آپ بھی اس رشت میں فسے ہوئے ہیں جی بھائی جان آپ کو پتا ہے یہ رشت کس ویہ سے ہے یہ خادم سیار عزوی کے بیٹے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ پاکستانی جو ان کو اکرسال کیا جی پتا ہے نمو سے سالت پہ پیرا دین کی بات ان نے کی ہے جی کی ہے تو کیا آپ کے نظریے میں نمو سے سالت پہ پیرا دینا جرم ہے نہیں کوئی جرم نہیں کوئی جرم نہیں حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کیا تھا حکومت زیادتی کاری ہے ہم خجل خوار ہم ہو رہے ہیں حکومت کو کیا یہ دیکھ رہے ہیں ہم کتنا پسینہ چار گھنٹے سے در پھسے ہوئے چار سے پانچ گھنٹے سے پھسے ہوئے آپ کیا حکومت کو کیا پیغام دیں گے حکومت کا یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ اس کو ریاہ کر دیں بس صرف اس کو ریاہ کر دیں یا کہ دیکھیں جس جس نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر ہم اس سے زیادہ پرداشت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس بات سے ہم پیچھے اٹھنے کے لیے میں بھی تنگ ہو رہا ہوں زلیل ہو رہا ہے لیکن اس بات سے پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو مرضی ہو جائے نبی کی شان پہ ہم اپنی جان کی قبار دیں گے کہ پہلے فرانس میں ہوا یہ سب کچھ اس کے بعد انگلینڈ میں ہو گیا آج اگر ہم پیرا نہیں دیں گے تو کون دے گا ہم نہیں دیں گے کون دے گا تو جو یہ پاکستان ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد سکتہ بنیاد کا بنا ہے ایسے ہی ہے اور یہاں پہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے ہم تنگ ہو رہے ہیں لیکن ہم اس بات کے ہم ہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور اسے راہ کرنا چاہیے اور حکومت اس کے خلاف حکومت اس کے خلاف جا رہی ہے تو حکومت کو ان کا ساتھ دینے چاہیے کہ یہودین کو ساتھ دینا چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے جو آج کی رسول ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے تو ان کی آواز اٹھانا غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے بلکل صحیح ہے 100% صحیح ہے یہ نوجوان یہاں کھڑے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں چار چار گھنٹے خوار رہے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ خواری ہم نے سوچ لیا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں اپرداشت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان کے اوپر ہماری جارمال قربان کہہ رہے ہیں چار گھنٹے کیا چار گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے دن کی کھڑا سکتے ہیں تو مقصد یہ کہہ ان کا کہنے کا کہ گورنمنٹ پاکستانوں چاہیے ہوش کے نخون لینے چاہیے ان کو کہ ایک تو فیل فور جو ہے نا ساتھ سینجوری کو رہا کرے اور دوسروں کے تالباز بھی ماننے چاہیے یہ راہ ہی نہیں کھالی جو کمنٹمنٹ کی تھی وہ پوری کرے پورے پاکستان سے ہر نوجوان کی آواز ہے بچہ کھڑا ہے میں بچے سے پوچھتا اگر چھوٹا بچہ ہے یہ ہمارا بھائی یہ بھی یہی کہے گا کیونکہ نبی کی جب شان ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی کی شان کے اوپر سب کے ساتھ مل کے جیسے کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے چھوٹا تا بچہ ہے اگر بیٹا ہمارے نبی کی شان میں کوئی خستاخی کرے تو آپ کیا کروگے ہم ان کا ساتھ دیں گے چھوٹا تا بچہ ہے یہ کہہ رہا ہے لبائی کوالاں کا ساتھ دیں گے لبائی کوالاں کا ساتھ دیں گے چھوٹا تا بچہ ہے چھوٹا تا بچہ ایک اور بھی ہے بیٹا اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں بتمیزی کرتا خستاخی کرتا تو آپ کیا کروگے ماریں گے ماریں گے یہ چھوٹا تا بچہ کہہ رہا ہم ماریں گے تو جب نبی کی شان کی بات آتی ہے عظمت کی بات آتی ہے چھوٹا بچہ بڑا بچہ کے کوئی پرداش نہیں کرتا یہ جو عوام یہ جو عوام اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں تری کے لئے بیک کے کارکرانٹ وہاں بیٹھے ہیں پل کے نیچے میں اسے کافی دور ہوں جہاں پر روڈ بلا کر یہ اپنی گاڑیوں سنیکل کے سب لوگ آئے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ چار گھنٹے کیا یہ چار سال بھی ہیں کھڑا ہونا پڑے ہو سکتے ہیں نبی کی شان پہ نوجوان جتنے ساتھ کھڑے ہیں عام نوجوان عام پبلی کے ہیں لیکن بہت شعور ہیں ہمیں چاہیے سب کو مل کے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی شان و عظمت کے اوپر قربان ہو جائیں ایسے ہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دوستوں کے ہاتھوں میں نہ کوئی ڈنڈے ہیں نہ کوئی سوٹے ہیں نہ کوئی حصل ہے پور امن اتجاج کر رہے ہیں آپ بھی یہ ٹریفک پھسی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے آج ٹریفک کیوں بلااک ہے آگے پہنچے نہیں ابھی تک آپ آگے طریقے لبیک پاکستان کے کارپرانے نے دھرنا دیا ہوئے پور امن اتجاج کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں پتہ آپ کو دو تین گھنٹے ہوگا ہے وہ اتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنٹ پاکستان کے ساتھ طریقے لبیک پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا سفیر نکالنے کا فرانس سالوں نے گستاکی کی تھی ہمارے نبی کی شان میں تو ساہد سانسیو جو ہے نا امیر طریقے لبیک پاکستان کے انہوں نے کہا لیجی گورنمنٹ کو کہ سفیر کو نکالیں اور گورنمنٹ کا معاہدہ ہوا تھا وجہ سفیر نکالنے کے مدد پاس آ رہی ہے آج انہوں نے ساہد سانسیو کو کرتار کر لیا ہے اسی وجہ سے درنا دیا گیا ہے ہم ہمیشہ اپنے گھروں سے نکالتے ہیں بجلی کے بل پکڑ کے کبھی ہم پانی کے لیے نکالتے ہیں باہر کبھی گڑھر کا کوئی مسئلہ سفیری کا مسئلہ کے نکالتے ہیں کبھی ہم راشن کے لیے باہر نکالتے ہیں لیکن آج وہ طریقے لبیک پاکستان کے لوگوں نے آ کے درنا دیا ہوا ہے ان کی ایک ڈیمانڈ ہے سارے انہیں یہ سب کچھ بہت پہلے کرے انہوں کے سفیر کو ملک بدر کریں گورنمنٹوں نے معاہدہ کیا تھا لیکن آج انہوں نے اس معاہدے کے اوپر پورا ہونے کے بجائے ہیں ان کے قائد علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب زادے ہیں ان کو آج گرفتار کر لیا ہے غلط کر رہے ہیں نا گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا ملک میں پہلے حالات اس طرح کی ہیں اوپر سے خود با خود دنگے افساد کروا رہے ہیں یعنی کہ یہ آپ کا مطلب ہے کہ مسلمان ملک ہے ظاہر بہت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاہی کریں گے ہم تو برداشت نہیں کریں گے تو اس میں عوام کو کیا کرنا چاہیے عوام کو ان کا ساتھ دینا چاہیے طریقہ لبائک کا ہمارے دوست کا کہنا ہے یہ نوجوان ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ لبائک پاکستان کا ساتھ دینے چاہیے عوام کو کیونکہ یہ اپنے پیارے آقا کریم سے محبت کرتے ہیں اور جو جو محبت کرتا ہے اس کا یہی بات ہے ظاہر بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاہی کریں گے ہم برداشت نہیں کریں گے ان کے سفیر کو ملک بدر کریں بھیجیں واپس ان کی مسئلات کا بائیکارڈ کریں دو دن میں وہ لائن پہ آ جائیں گے جی میں چاہوں گا کہ جو ہمارے حکمران ہیں جو ٹیس سے مسئل نہیں ہو رہی اس مسئلے کو لے کے دیکھیں آپ عوام اس عوام کے بور سے بنتے ہیں یہ لوگ تو آپ کین کو پیغام دیں گے یہ کیا کریں آپ سر ہمارے قلعے میں صرف غلامی کے پٹے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے حکمران اس چیز پڑھے وہیں بس غلامی کے پٹے ہیں بس کچھ آ جاتا ہے بس ٹھیک ہے جبکہ قرآن کریم میں اللہ کریم واضح ہمارے ہیں کہ کفار کو تم جتنا مرضی خوش کر لو وہ تم سے تب تک خوش نہیں ہوں گے جب تو تم اپنا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑ دو کفار تو کبھی مسلمان کے نہیں بن سکتے یہ یہود جو ہے یہ کھلا دشمن ہے اسلام کا وہ تو بہانے ڈونڈتے ہیں ہمارے ضمیر کو جگہتے ہیں کیا ہم مسلمان جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں اس لئے وہ گستا ہی کرتے ہیں بات ایسے ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ آج یہ ٹریفیک بلاگ یہ کس ویسے ٹریفیک بلاگ ہیں میں تو آ رہا تھا بات ایسے ہے میں آپ کو بتاتا میں آگے سے ہو کے آ رہا ہوں پاکستان کے کارکران نے آگے پور امن اتجاج کر رہے ہیں ان کے اتجاج کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا تحریک کے لبے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے فرانس والوں نے گستاکی کی تھی یہ تو پتہ تھا آپ کو تو بجائے اس کے سفیر کو نکالا جاتا ابھی معاہدے میں کچھ جن باقی ہیں آج انہوں نے علامہ حافظ سعید حسین ریزی کو گرستار کر لیا گورمنٹ نے تو اس لئے مطالبہ لے کے یہ کھڑے ہیں ہے ان کا اتجاج پور امن تو آپ اس پہ کیا کہیں گے نبی کی شان پہ جب بات آئے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بے عدوی گستاکی تو بہت بڑی بات ہے نا بے عدوی بھی نہیں ہونی چاہیے نا فران حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھنا میرا مقصد ہے گورمنٹ کو کیا ہم کو گرفتار کرنا چاہیے تھا گورمنٹ کو اپنے جو انہوں نے کمیٹمنٹ کیے وہ پوری کرنی چاہیے تھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ جو رش ہے یہاں پہ جو ٹرافک جہاں میں کس ویس ہوئی ہے یہ آگے جو ہے نا طریقے لیوے پاکستان کے جو کارکران ہیں جو ان لوگوں نے دھرنا دی ہویا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے قائد کو رہا کیا جائے آج ان کے قائد جو ہے سعاد حسین صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو گرفتار کر لیا گیا گورمنٹ پاکستان نے ان کو گرفتار اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے نامو سے اس حدد کو برواس اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکالو نکالنا چاہیے کہ آقے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز سرے مولویوں کو اٹھانی چاہیے مولویوں کو انہیں سب کو اٹھانی چاہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بنے ہیں یہ واحد ملک ہے جو اسلامی ملک کلمے کی بنیاد پر بڑھا ہے تو جو ملک کلمے کی بنیاد پر ملک اس ملک میں تو کسی کافر کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے ادھر تو دن با دن کبھی کوئی کبھی کوئی گستا ہی کر رہا ہے کبھی کوئی گستا ہی کر رہا ہے تو حکومت جتری دیر لچک دے گی گستا پیدا ہوتے رہے ہیں یہ اس اس معاملے کو کافی مہینے ہو گئے ہیں فرانس کا سفیر کو تو کیا گورنمنٹ کو اس میں سوچنا چاہیے مزید ابھی نکالنے کے لئے سوچنا کیا نکالنا چاہیے دیکھیں ہم نے جب کلمہ پڑا تو جب ہم نے کلمہ پڑا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے اللہ تعالیٰ تو خود اپنے رسول کی نافرمانی نہیں پرداز کرتا اللہ تعالیٰ کے ہم نے نافرمانی ہے جتنی مردی کرے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطبہ شہبہ نے صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دس گالیاں نکالی تھی دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا لیکن ناظرین جب اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کا ذکر قرآن کریم میں فرما رہا ہے وارا فارا اللہ کا ذکر رکھ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا جب رب کریم اپنے پیارے نبی کی شان کو خود بلند کر رہا ہے تو پھر امتیوں کو بھی چاہیے در جان کے بازے لگا دینی چاہیے ہمارے حکومت ہے نا یہ وہ عوام کو خود ضلیل کر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی اصل میں میں آپ کو جب ہوا یہ ہے کہ آج طریقے پاکستان کے جو اپنا مرکزی امیر ہیں علامہ ساتھ چھوڑی ساتھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرمی نے تو گرفتار کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے ناموسیس حالت پہ پیرا دینے کی بات کی ہے تو کیا یہ حکومت کا اقدام ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ان سے بیٹھ کے بات کرتے ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ ہے عوام تو نہ تنگ ہوتی یہاں پہ دیکھیں تقریباً چار پان گھنڈے ہو گئے ہیں عوام یہاں پہ بہت تنگ ہے کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے پانچ چھے گھنڈے سے عوام یہاں پہ کھڑی ہے کوئی جگہ نہیں ہے کسی طرف رستہ نہیں ہے تو جب بھی بھائی ایسی بات ہوتی ہے ناموسیس حالت کی بات تو اس لکھ کے عوام کو کیا دیمیل ہو سی ہے کہ عوام کو بھی باہر آنا چاہیے کیوں نہیں آجانے چاہیے کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے ہیں نہ سوٹے ہیں نہ کوئی ان کے پاس کو حصل ہے پر آمن طریقے سے اعتجاج کر رہے ہیں تو مقصد صرف یہ ہے ان کی اپیل یہی ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ فیل فور ان کے قائد کو اور یہاں کیا جائے ابھی تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس آنے کے لیے دیکھتے رہیے حق چینل